نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں دوستو آج پنجاب کنگز اور چین نئی سپر کنگ کے بیچ میں ایک بہدی رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا اور اس مقابلے میں دوستو خاص بات یہ رہے کہ آج مہینک گروال کی کپتانی کی دعاو دینی پڑے گی بے سک سے آج مہینک گروال نے زیادہ اسکور نہیں کیا لیکن مہینک گروال نے جو کپتانی کی الراہل سے سیکھی اس کا بہدی اچھے سے آج استعمال کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پنجاب کنگز کو مقابلے میں جیت ملی ہے تو کس طرح سے آج پنجاب کنگز مقابلے میں جیت حاصل کر پائی ہے اور کیسے مہینک گروال نے کی الراہل سے سیکھی ہوئی کپتانی کو پوری طرح سے آج مایا اور آج بہت بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جانے کے لئے ویڈیو کو انتر تک دیکھے گا جہاں آپ کو بتا دے پنجاب کنگز اور چینلی سپر کنگ کے بیچ میں آج ایک دھاسو مقابلہ دیکھنے کو ملا جہاں پر دوستو پنجاب کنگز کی طرف سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آج مہینک گروال نے 21 گیندوں پر صرف 18 رن ہی بنائے لیکن سکھر دھون کی باری آئی تو انہوں نے 69 گیندوں پر 88 رنجڑ دیا اور پھر کیا تھا سکھر دھون کی اس پاری کی بدولت پنجاب کنگز نے سی ایس کے کے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ سیٹ کیا اور اس پاری میں راج پکچھا نے بھی بہت ہی اچھا ساتھ دیا اور اس کا نتیہ یہ رہا کہ انہوں نے 32 گیندوں پر 42 رن جڑا اپنی پاری میں دو چوکے اور دو چھکے بھی لگائیں اور انت میں بچھی کچھی کسر لیوینگ اسٹون نے پوری کی 7 گیندوں پر صرف 19 رن بنا کر تو کل ملا کر کے پنجاب کنگز نے صرف اور صرف 4 ویکٹ گما کر 187 رن بنا لیا اب کہیں نہ کہیں 188 رن بنانا چینے سپر کنگ کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور یہ دیکھنے کو بھی ملا کیونکہ دوستو ریت راج گائیکوارڈ نے آج صرف اور صرف 27 گیندوں پر 30 رن ہی بنایا زیادہ بڑی پاری نہ کھیل سکے شروعات اچھے ملنے کے باوجود بھی تو وہیں روبینو تھپا صرف ایک ہی رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ مچل سینٹنر تو صرف اور صرف 9 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے سیوم دوبے سے امیدیں تھیں لیکن ایک بار پھر سے سیوم دوبے نے نیراس کیا صرف اور صرف ہی 8 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ امباتی رائیڈو ایک ماترہ سے بلے باش تھے جنہوں نے دل جیت لینے والی پاری چینے کی طرف سے کھیلی امباتی رائیڈو نے آج 39 ہی گیندوں پر 78 رن جڑ دیا اپنی پاری میں انہوں نے ایک کے بعد ایک لگتار 6 چھکے جڑے ہیں اور یہ 6 چھکے بہتی رومانچک رہے ہیں اس کے لئے ہمباتی رائیڈو نے 7 چوکے بھی جڑے اپنی پاری میں اور اس دوران جو ان کا سٹرائک ریٹ رہا وہ پورے 200 کا رہا ساتھے رویندر جڑیزہ بھی آج بہت برا کھیل کر گئے ہیں امید کی جا رہی تھی کہ رویندر جڑیزہ اپنی ٹیم کو جتانے کے لئے کچھ خاص کریں گے لیکن ایسا کرنا سکے 16 گیندوں پر یہ صرف اور صرف 21 رن ہی بنا سکے اس کے لئے امیس دھونی نے 8 گیندوں پر 12 رن بنایا اور انت میں بلین پریٹیریس آئے تھے اور یہ زیادہ کچھ خاص کرنا سکے تو کل ملا کر کے سی ایس کے کی ٹیم صرف 176 رنوں تک پہنچ پائی 6 بگٹ کے نقصان پر پورے 200 اوبر کھیلنے کے بعد اور پنجاب کنگ سے اس مقابلے کو 11 رنوں سے جیت گئی ہے لیکن بتا دیں کہ یہاں پر مہنگ کگروال کی کپتانیوں اور سوش بوجھ نے سبھی کا دل جیت لیا ہے کیونکہ جس وقت امباتی رائیڈو کھیل رہے تھے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب 24 گیندوں پر 48 رن چاہیے تھا اور رویندر جڑیا اور امباتی رائیڈو جیسے دھاکڑ بیٹسمنٹ ٹکے ہوئے تھے اور امباتی رائیڈو لگتار ایک طرف سے رنوں کی وچھار کر رہے تھے وہاں پر مہنگ کگروال نے بے حدی سوش بوجھ سے گیند باجی کرائی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ امباتی رائیڈو ربارہ کا سکار ہوئے ہوں اور سیدھے بولڈ ہو گئے ہیں اب اس کے بات کہا جا رہا ہے کہ بے حدی ساندار طریقے سے مہنگ کگروال نے گیند باجوں کا اپیوک کیا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے جو کیل آل سے کپتانی سیکھی اس کا یوز کیا اور یہی کاران رہا کہ ان کو مقابلے میں جیت ملی تو یہی تھا ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا اسے سیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا دھنے واد